انویزیبال انسیکٹ ان دا ورڈ اسلام علیکم دوستو میں ہوں علی حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں علی وائس ٹی وی دوستو دنیا میں لاکھوں قسم کے جانور موجود ہیں کچھ جانور تو ایسی ایسی ابیلٹی رکھتے ہیں جنہیں دیکھ کر انسان دنگ رہ جاتا ہے آج کی ویڈیو میں بھی ہم آپ کو دنیا میں موجود کچھ ایسے ہی انویزیبال اینیمل کے بارے میں بتائیں گے جو شاید یہ آپ نے پہلے کبھی دیکھے ہوں تو شروع کرتے ہیں آج کی متسرسی ویڈیو نمبر وان لیف انسیکٹ دوستو اگر آپ کو سٹیچو بنا دیا جائے تو آپ کتنی دیر تک بغیر چلے رہ سکتے ہیں یہ بہت ہی ڈیفیکلٹ کام ہے مگر انسیکٹ لیف ایک ایسا جانور ہے جو بلکل بھی نہیں ہلتا انہیں دیکھ کر انسان بھی دوکہ کھا سکتا ہے دراصل لیف انسیکٹ وہ اسے جانورو اور پرندو کو خالب سند کرتا ہے اس لیے یہ اپنی سیفٹی کے لیے ایسا کرتے ہیں یہ پتو میں سٹیچو ہو جاتے ہیں چونکہ ان کی بارڈی پتو جیسی ہوتی ہے اس لیے کسی کوئی شاک نہیں پڑتا نمبر ٹو پینک ونگ سٹیک آپ نے بے شمار جانور ایسے دیکھے ہوں گے جن کا رنگ سبز ہوتا ہے جب یہ درہتو کی ٹیہنیوں میں چھکتے ہیں تو کوئی بھی انہیں پہچان نہیں سکتا بلکہ ایسا ہی یہ جانور اس کا رنگ سبز ہے اور یہ درہت کی ٹیہنی سے میچ کرتا ہے اس کے رنگ کے دو فائدے ہیں پہلا یہ کہ جب اسے شکار کرنا ہو تو یہ شکار کے بلکل قریب چلا جاتا ہے اور شکار کو پتا بھی نہیں چلتا دوسرا اسے فائدہ یہ ہے کہ جب اسے کسی شکاری سے ہترہ محسوس ہوتا ہے تو یہ اپنی حرکت کو بلکل ہتم کر کے ساکن ہو جاتا ہے جس وجہ سے یہ بچ جاتا ہے نمبر تھری لوپٹو سیفلس اب ذکر کرتے ہیں لوپٹو سیفلس کی دوستو اگر آپ اسے اپنے ہاتھ پر بھی رکھیں تو آپ اس میں سے اپنا ہاتھ دیکھ سکتے ہیں جب یہ سمندر کے شفاہ پانی کے گہرائیوں میں ہوتے ہیں تو صرف ایک ڈان کی شکل میں ان کے آنکھیں دکھائی دیتی ہیں ان کا جسم انویزیبل ہو جاتا ہے ان کے اس حسوسیت کی وجہ سے کوئی بھی شکاری ان پر حملہ کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا کہا جاتا ہے کہ جب یہ انڈے سے باہر نکل دیں تو یہ بلکل انویزیبل ہوتے ہیں اور شروع سے ہی یہ شکاریوں سے بچ جاتے ہیں نمبر فور وائلو پتھارمیگن اگر پرندو کے انویزیبل ہونے کی بات کریں تو ان میں وائلو پتھارمیگن کا نام پہلے آتا ہے یہ نارک امریکہ کے علاقے ہلسکا کے پرفیلے میں واقع ہے جو کہ برف کی طرح دیکھتے ہیں جب یہ برف پر بیٹھتا ہے تو کوئی بھی اسے فائنڈ آؤٹ کر ہی نہیں باتا ان کا وزن چیسو گرام کے لگ بگ ہوتا ہے جبکہ ان کا سائز ایک فیٹ ہے برہ میں یہ جانور شکاری سے محفوظ رہتے ہیں کیونکہ انہیں ہترہ محسوس ہونے پر خود کو برہ میں چھپا لیتے ہیں نمبر فائف لیف ٹائلٹ گیکو چلیئے اب آپ کی ملاقات کرواتے ہیں گرگٹ کے قزن لیف ٹائلٹ جیکو سے اس کی حصوصیت بھی یہی ہے کہ اپنے آپ کو ٹہنیو کے عرد گرد اس طرح شاندار طریقے سے لپیڑ لیتی ہے کہ کوئی بھی پہلی نظر میں دیکھ کر یہ بتا نہیں سکتا کہ یہاں کوئی جانور ہے اس کے علاوہ اس کا رنگ ہر قسم کی ٹہنیو سے مل جاتا ہے اسی وجہ سے اس کا کوئی شکار نہیں کر سکتا تو دوستو یہی تک تھی آج کی مترسی ویڈیو ہمیں کومیرس ایکشن میں لازمی بتائیں کہ کون سا انسیکٹ آپ کو سب سے زیادہ پسند لگا ویڈیو پسند آنے کی صورت میں چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لازمی سے لائک کر دیں اور دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیں کریں تاکہ ہماری حوصلہ فضائی بھی ہو جائے ٹھیکس ور واشنگ اللہ حافظ ملتے ہیں ایک اور اچھی نیکس ویڈیو میں ہمیں اپنے دعاوں میں لازمی یاد رکھیں ٹھیکس ویڈیو